آسر و ناظرین پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر جس طرح کی شکست ہوئی ہے تاریخی طور ہے ایک شکست گورنمنٹ کو ہوئی ہے تین سال کی ناکامی گورنمنٹ کی آپ کے سامنے ہے بری طرح شکست ہوئی ہے گورنمنٹ کو اور بے یہ تاریخ کی پہلی گورنمنٹ ہوئی ہے کس طرح گیلانی صاحب کو اگر ووٹ ملے تو وہ حرام ہے اگر سنجرانی صاحب کو ووٹ ملے تو وہ حلال ہے اس ٹائم تو انہوں نے بھی زمیر خریدا تھا اس ٹائم زمیر بیچا گیا یہ کس طرح کی سیاست ہے اور چودری سرور کو کس طرح پنجاب کے اندر جب انہوں نے سینیٹر بنایا تھا وہ کس طرح کی سیاست تھی کیا اس ٹائم پیسہ نہیں چلا تھا خان صاحب نے جس طرح قوم کے سامنے خطاب کیا اور جس طرح کا گرور تکبر تھا ان کی حکومت کو اور سن کو جس طرح نظرانداز کیا ہے کراچی کو جس طرح نظرانداز کیا ہے تین سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور اپنے اتحادی جی ڈی اے کے ساتھ جو انہوں نے کیا آج کی پریس کونفرنس آپ کے سامنے ہے ادھر بھی تو ضمیر بیچا ہے ان لوگوں نے اسی پارٹی کو بیچا ہے جس کو کہتے ہیں کہ تیرہ سال سے انہوں نے سن کو تباہ اور برباد کیا ہے آج انہیں سے جنہوں نے نیشنل اسیمبلی کے اندر ضمیر بیچا آج انہوں نے خود کہا ہے خان صاحب نے کہ سینیٹ اندخابات میں ہمارے سولہ میمبروں نے پیسہ لے کر ضمیر کا سعودہ کیا ہے پھر انہوں نے ان سے ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے یہ ہے سیاست تین سال سے ان کا پتا نہیں تھا زمین پہ پاؤں نہیں تھا کسی سے پوچھتے نہیں تھے اور کسی سے بات نہیں کرتے تھے ہمیشہ جب بھی ملتے تھے کہتے تھے میں دیکھ لوں گا معلوم کر لوں گا مسئلے حل ہو جائیں گے آج ان کو پتا چلا نہ سیاست کونسی چیز ہوتی ہے ایک کامتے ہوئے ہاتھوں نے پوری گورنمنٹ کو ہلا دیا آصف زلدالی نے کہتے ہیں کہ پیسہ لگا پیسہ تو آپ کے پاس بھی تھا آپ نے بھی لوگوں کو پیسہ دیا پوری گورنمنٹ تھی آپ کے پاس آپ کے پاس ریسورسز تھے سب کچھ تھی آپ کے پاس ادارے تھے سب کچھ ہوا لیکن کہاں سے آیا کیسے لگی پتا بھی نہیں چلا آپ کو آپ کی گورنمنٹ کو اسی کو پر اپنے سٹیڈویو میں دعا دی ہوں محترم جلاب ساجد احمد صاحب رہنمائے ایم کیوم کے ایم این اے رہی چکے ہیں سینئر رہنمائے سینئر سیاستدانے سر میں آپ کو الکم کرتا ہوں سر سیاست تو آپ کے سامنے ہیں یہی سیاست کے گرہ ہیں اور سیاست یہ سی چیز کا نام ہے جس طرح کی شکست ہوئی ہے گورنمنٹ کو تاریخ کی ایک شکست ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن اسلام علیکم اچھا دیکھیں ہاتھ تو ہو گیا امران خان صاحب کے ساتھ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اور کانفیڈنس بھی کسی کو نہیں ہونا چاہیے اور اور کانفیڈنس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ شاید اپنے ایم این اے پر وہ توجہ شروع سے دے نہیں سکے جو ان کو دینی چاہیے تھی اچھا ان کی ہار کے جو اسلام آباد کی سیٹ پر جو پاکستان تحریک انصاف کو ہار ہوئی ہے اور جس طرح گیلانی صاحب جیتے ہیں اس میں تو اب کوئی شک نہیں رہ گیا کہ بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنے ہی لوگوں کی وجہ سے شربندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے اچھا اس کی بنیادی وجہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ میں گوشتہ دھائی پونے تین سال کے دوران جب ان کی حکومت آئے تھی تو ان کے لوگوں کے جذبے الگ تھے لیکن جب حکومت اس دھائی تین سال کے دوران کچھ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئی مہنگائی پہ کابو کرنے پہ ناکام ہوئی چینی پر آٹے پر اور دیگر اشیاء پر جو کہ غریب آدمی سے وابستہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو خریدتا ہے وہ روزانہ کماتا ہے جب یہ تمام چیزوں سے دستر ان کی دور ہو گئی تو پھر یقینا گراؤنڈ کے اوپر جن لوگوں نے ووڈ بھی پاکستان تحریک انصاف کو دیئے تھے جو میرا اپنا تجربہ ہم جاتے رہتے ہیں گراؤنڈ پر تو اس وقت پھر جب گراؤنڈ پر ان کے لوگوں نے جو ان کے ووٹر سپورٹر نے ان کے اپنے لوگوں کو برا کہنا شروع کیا پاکستان تحریک انصاف کے امین ایز بھی اپنے لوگوں میں جاتے ہیں یقینا تو وہاں سے یہ صورتحال میں سمجھتا ہوں چینج ہوئی ہیں جب لوگوں کے مائنڈ چینج ہوئے تو ان کے نمائندوں کے مائنڈ بھی میں سمجھتا ہوں بھی چینج ہو گئے ہیں ہو سکتا ہے کہ دو تین لوگوں نے پیسہ لے لیا ہو لیکن سارے لوگوں نے پیسہ بھی نہیں لیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے شاید یہ کمیٹمنٹ پاکستان پیپس پارٹی کے ذریعے نون لیگ سے کی ہے کہ مستقبل کے ٹکٹ آپ ہمیں دیں گے تو یہ بھی کارکون کا حق ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آج اس پارٹی میں جو ہم دیکھتے بھی آ رہے ہیں کیونکہ پنجاب کی ساتھ موقع پرس بہت زیادہ رہی ہے وقت کے ساتھ وہ چلتے ہیں تو گشتر ڈھائی پون تین سار کے دوروں جو پاکستان تحریک انصاف سے غلطی ہو پہلی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی تنظیم کو سٹرونگ نہیں کیا مضبوط نہیں کیا اگر ان کی تنظیم سٹرونگ ہوتی مضبوط ہوتی تو ایم این اے کی مجال نہیں تھی ایم پی ایس کی مجال نہیں تھی کہ کسی اور کووٹ ڈالتے وہ بلکل اس طرح سے سینڈ کا انتخابات تو ہو گئے لیکن ماضی کے اندر آپ نے ایک حوالہ بھی دیا صادق سنجرانی صاحب کا سینڈ کے جو چیئرمین ہے ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں بلکلستان کے اندر وہی زرداری صاحب تھے جن کا جینام یہاں پر لے رہے ہیں کہ پاکستان پی پاس پارٹی کو وہاں یوز کیا گیا اور وہاں پر جس طرح سے سنجرانی صاحب کو لائے گیا وہ اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے یا تو اس وقت عمران خان صاحب کو بہت زیادہ اصول ہی ہونا چاہیے تھا کہ جو بھی ہوگا میرٹ پر ہوگا میرٹ پر ہوگا تو اس پہ انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے یقین اور مضبوط ہوتا ہے یہ کوئی مستانی ہر اور جیت یہ کھیل کا حصہ ہے لیکن مجھے فور ایور پوری زندگی میرٹ کا میں نے نعرہ لگایا ہے میں نے تبدیلی کا نعرہ لگایا ہے تو مجھے ہمیشہ میرٹ پر چلنا ہے اور یقین ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کامیابی ملتی ہے لیکن ایک بات اور کہوں گا میرٹ صاحب کہ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں بہت زیادہ بہت زیادہ اتھار چڑھا ہو رہا ہے لیکن پاکستان کی تاریخ میں وہ لوگ اور دنیا میں کامیابی وہ لوگ ہوتے ہیں جو پولٹس اپنے ویل اپنے شولڈر پر جاتے ہیں اور پولٹس کرنے کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنے شولڈر پر پولٹس کریں اور اپنی بنیاد پر اپنی حمد و طاقت کی بنیاد پر جہاں تک جا سکتے ہیں جائیں میرے خیال میں پیپاس پارٹی پاکستان طریقہ انصاف کے لیے یہ الیکشن سبق ثابت ہوا ہے اور اس سے بہت زیادہ پاکستان طریقہ انصاف کی پوزیشن بھی کوئی ہے ایک تو خان صاحب کی پوزیشن بھی کوئی ہے ان کی پارٹی کی پھر نیچے جو گراؤنڈ پر کارکن ہوتا ہے اس کی وہ بھی وہ بہت زیادہ مایوسری کا شکار ہو جاتا ہے صاحب بھائی آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں کیونکہ آپ گراس رول لیول کے پولٹیشن سے ایم کیوم ایک آپ الیکشن لڑکے آئے ہیں جیت کے بھی آئے ہیں ہار کے بھی آئے ہیں چیزوں کو سمجھتے ہیں ابھی تک یہ چیز سے نکلے نہیں ہے کہ ضمیر خریدے گئے ہیں سب کچھ ہوئے کیونکہ میں نے آپ کو دو تین مثالیں دی آپ کو ایک اور بھی مثال دے دیتا ہوں آپ اس کو سمجھ جائیں گے یہ لوگ ہو سکتے ہیں نہیں سمجھتے ایک ٹکیٹ 35 کروڑ روپے کا سیف اللہ عبرو صاحب کا آپ کے سامنے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہمارے اوپر الزامات آپ کے اوپر لگا سکتے اپنے لوگ ان کے لئے ستر کروڑ روپے کا خان صاحب نے خود کا ایک ٹکیٹ عبدالقادر صاحب کا اس سے ٹکیٹ دیا پھر واپس لیا گیا پھر دوسرے کو دیا پھر ویڈڑا کیا گیا پھر ان کے لوگوں نے ان کو ہی ٹکیٹ دیا گیا پھر خیبر پختونخواہ کے اندر جو ہوا جن بڑے لوگوں کو ٹکیٹ دیا گیا آپ کے سامنے سر پیسہ چلتا ہے انہوں نے بھی کیا ہے سب کچھ کیا ہے دیکھیں عمران خان صاحب کو یہ دیکھیں عمران خان صاحب پر یہ چیزیں اس لئے لازم نہیں ہوتی ہیں اور اس لئے یہ عمل ان کو نہیں کرنا چاہیے کہ انہوں نے بہت زیادہ شفافیت کا نارہ پاکستان گندر دیا تھا لوگوں کو قوم کو اور اسی بنیاد پر لوگ موٹیویٹ ہوئے ان سے اور ان کو ووڈ دیئے بہت زیادہ ان کا کارکن اگریسیو ہے بہت زیادہ بہت زیادہ ہمت والا داگت والا ہم نے دیکھا مختلف جگہوں پر شروع میں جو کے لوگ باختہ طور پر دوزار اٹھارہ کے اندر الیکشن میں بہت سے ووڈ ڈالنے اندر پاکستان پہنچے تھے جذبے یہ تھے ایک جذبہ دیا تھا انہوں نے تو میرے خیال میں ان کو اسی جذبے سے پارٹی چاہیے تھی ایمکیوم نے بھی دو ٹکٹ دی ہیں فیلسلززواری ایمکیوم کے کارکن بنیادی کارکن ہیں ممبر رابطہ کمیٹی ہیں خالد عطیب باجی بھی ایمکیوم شعبہ خواتین کی پرانی سینئر کارکن ہیں اور میرے خانے پہلی پہلی پریرڈی ایک کارکن کیونی چاہیے اس کے بعد پھر ادھر اچھا یہاں پر جب خان صاحب نے جو بھی انویسٹر کہہ لیں اس کو اگر تھوڑا سا اور میں موڈرنوں کے بات کروں جن انویسٹر کو انہوں نے ٹکٹ دیئے جنہوں نے پیسے کی بنیاد پر ٹکٹ لیے تو پھر میرے خیال میں پیسوں کی بنیاد پر ٹکٹ لینے والا یقیناً وہ پھر پیسہ اپنا نکالے گا بھی اور یہ خان صاحب ہی کہتے تھے کہ وہ پیسہ نکالے گا پھر سیاست تجارت ہو جائے گی پھر جب وہ اتنا پیسہ لگائے گا تو پھر وہ کاروبار کرے گا اس کو کیش کرے گا پھر وہ اپنی انویسٹمنٹ کو اور مزید بڑھائے گا پھر منافع پروفٹ کمائے گا اس سے تو میرے خیال میں پاکستان ترکن صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس لیے آج یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں آپ اور دیگر آپ اخبارات اٹھالیں مختلف آرٹیکل اٹھانے مختلف اینکرز ٹاک شوز کو اٹھالیں تو وہاں پر یہی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ مسٹیک ان سے بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اب ان کو مسٹیک اس لیے نہیں کرنی چاہیے تھی کہ ایک تو بہت زیادہ ڈیلیور کر رہے ہیں آپ قوم کو لوگوں کو پبلک بہت زیادہ خوش ہو آپ سے ہمارے تحادی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پانچ سال حکومت کریں ہم چاہتے ہیں کہ پورے پانچ سال اپنے پورے کریں ان کو موقع ملنا بھی چاہیے دینا بھی چاہیے لیکن ایک تحادی ہونے کے ناتے ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ ہم ان کو نشاندہی بھی گلد نہیں ہوگی مثال کے طور پر کراچی کے حوالے سے خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے وہ اس وقت تک سر میں اس کے اوپر آؤں گا اس کے اوپر آؤں گا عوام کا کیونکہ اپنے ممبرز کا ان کے اوپر اعتماد نہیں رہا آپ کا اعتماد ہے انہوں نے ووڈ نہیں دے کر اعتماد نہیں کیا ایوان کا اعتماد نہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ فریش الیکشن پر جانا چاہیے اعتماد کھو چکے ہیں میں دوسرے گیس بھی آئے ہیں میں اس کو بھی ویلکم کرتا ہوں پاکستان پیپلس پارٹی کے ایم پیے ہیں اور یہاں بریک کا ٹائم ہوا ہے بریک کے بعد میں آپ کے پاس آؤں گا جو آپ کے ساتھ کمیٹمنٹ کی ہے جو آپ کے ساتھ وعدے کی ہے میں اس کے اوپر بھی ضرور آؤں گا بریک کے بعد آتے ہیں سر آپ کی طرف آپ لیٹ ہو گئے آپ کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے بائیک آڈ کیا ہے آپ نہیں جائیں گے موقع تو اچھا تھا کیوں بائیک آڈ کیا کیوں بہار آئے وہ کہہ رہا ہے میں ووٹ آف کانفیڈنس سے لینے جا رہا ہوں اگر ووٹ نہیں ملا تو میں چلا جاؤں گا آپ آئیں لیکن میں فائٹ کروں گا کیا کہیں گے شکریہ مہین سب فرض یہ ہے کہ یہ وزیراعظم کا استقاق ہی نہیں ہے کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے جائیں آئینی طور ٹھیک ہے نا جب صدر محملگت محسوس کرتا ہے کہ وزیراعظم جو ہے وہ قومی اسمبلی کے ممبران کا اعتماد کھو چکے ہیں تو آئینی طور پر وہ اس کو پابند کرتا ہے اجلاس سمن کرتا ہے بلاتا ہے کہ آپ دوبارہ بوٹ لیں تو اخلاقی طور پر آئینی طور پر قانونی طور پر صدر محملگت جناب عارف علوی صاحب نے اس پوری قوم کو جو ایک میسیج دیا ہے وہ بہت کرسٹل کلیر ہے کہ وزیراعظم پاکستان جناب عمران صاحب جو ہیں قومی اسمبلی کے ممبران کا اعتماد کھو چکے ہیں اور ہفتے کو وہ دوبارہ اعتماد کا بوٹ لے گیا لیکن یہ ان کی اپنی جو ہے وہ ایک بنائی ہوئی کھچڑی ہے ٹھیک ہے نا جن ممبران نے جن کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ضمیر بیچا اب یہ کس مو سے وہ کون سی قدریں ہیں جن کا یہ ذکر کرتے ہیں کہ میں اقتدار نہیں اقدار کی سہست کے لیے آیا ہوں تو ہمیں تو ان کے اقدار کی آج تک سمجھ نہیں آسکی نائی بائچ سال میں پاکستانی قوم ان کے اقدار کو سمجھ سکی ہے تو وہ کیا قدریں ہیں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی یہ بکاؤ مال ہے پھر انہی بکاؤ مال سے آپ دوبارہ اقدار کو چھوڑ کے اقتدار میں آنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں تو آپ کی اقدار ہی نہیں سمجھ میں آتی کہ آپ کی قدریں کیا ہیں کن قدروں پہ آپ فغر کرتے ہیں اور کن قدروں کو آپ اس ملک کے سیاسی نظام میں جو ہے پروان چڑھانا چاہ رہے ہیں تو یہ کل جو ڈراما یہ کرنا چاہ رہے ہیں قوم اس سے بالکل باخبر ہے یہ کچھ بھی کر لیں جب ان سے اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا جس طرح سے میرے قائد جناب لاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ وہ ہم لیں گے آپ کا کام نہیں ہے پنجاب میں لیں گے جس کام دیا آپ نے دیا دیکھیں پنجاب میں جو ان کے ساتھ ہوا ہے کہ ان کی امیچورٹی کا عالم یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پولٹیکل مچورٹی کا مظاہرہ ہوگا ہے جبکہ کسی نے ثابت کر کے بتایا کہ ہم پنجاب کو مینیج کر سکتے ہیں اور انہوں نے مینیج کر کے دکھا دیا ان کو ان کی سمجھ میں نہیں آئی بات سیاسی طور حالات تبدیل ہوئے ہیں سپورٹ پیچھے اٹ گئی ہے کیا ہوا بائی الیکشن بھی آپ کے سامنے ہیں دسکا میں جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے بھی آپ کے سامنے ہیں آج پریس ریلی جو الیکشن کمیشن کی وہ بھی آپ کے الیکشن کمیشن کا سخت ردد عمل آیا ہے ایک آئینی ادارہ ہے سر الیکشن کمیشن جو سخت تنقید خان صاحب نے کل الیکشن کمیشن کے لیے کی وہ بھی اس طرح نہیں کی جاتی کیونکہ ایک ہائی کورٹ کے پاورس ہوتے ہیں سر الیکشن کمیشن کے ساتھ ڈاریکٹ اس نے انہوں نے تنقید کی وزرعہ کا بھی لبو لہجہ آپ کے سامنے دیکھیں عمران خان صاحب نے جو تنقید الیکشن کمیشن پر کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر دوہزار اٹھارہ کا الیکشن جس طرح سے ہوا ہے پورے پاکستان کے اندر تو پاکستان کی تمام سیسے جماعتوں نے الیکشن کمیشن پاکستان پر کوشن مارک لگایا ہے ٹھیک ہے جس طرح سے الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر دوبارہ ری الیکشن کا کہہ ہے اپنا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو کراچی میں بھی تو ایمکیوم پاکستان نے بہت ساری سیٹوں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر پرڈیشن لگائی ہیں لیکن آج تک ان پرڈیشن کا تو فیصلہ ہو نہیں سکا ہم بھی اس چیز کو سوچ رہے ہیں کہ اتنی جلدی ڈسکا پر اتنا سٹینڈ اتنی شفافیت سمجھ میں نہیں آئی بات نا پھر جس طرح سے شو اف ہیرنڈ کے حوالے سے سپریم کورڈ آف پاکستان نے جو میرے خیال میں کہا ہے وہ اس حوالے سے کہا ہے سپریم کورڈ آف پاکستان نے جو پرڈیشن لگیئے تھی شو اف ہیرنڈ کے حوالے سے وہ انہوں نے ٹرانسفر کر دیتی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ اس پر فیصلہ یہ کریں گے اور اس پر جو کچھ بھی کرنا لاعمل یہ بنائیں گے لیکن ٹائم پریڈ اتنا کم تھا کہ میرے خیال میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پر سر اس میں رائے دی گئی تھی آرڈر نہیں تھا سر لیکن دیکھیں کرنے کو تو الیکشن کمیشن آف پاکستان بہت کچھ کر سکتا تھا میرے حساب سے لیکن ہماری بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے کیا کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ کرنا چاہیے دیکھیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب سنجرانش آپ کا الیکشن ہوا تھا تو اس وقت بھی شو اف ہینڈ ہو سکتے تھے سے کام لیا جا سکتا تھا اس وقت بھی آپ نعرہ لگا سکتے تھے اس کے علاوہ انتخابی اصلاحات کی بات کی تھی دوہردار چودہ کے اندر عمران خان صاحب نے اور انہوں نے اسی عورت دھرم جب دیا تھا اسلام آباد کے اندر پاکستان تحریک اصلاحات صاحب نے تو انتخابی اصلاحات ان کا نعرہ تھا کہ ہم جاتے پہلے سب سے پہلے انتخابی اصلاحات کریں گے تاکہ انتخابات صاف شفاف میریٹ پر ہو اور بہترین انداز میں ہو لیکن اس پورے ٹائم پریڈٹ کے دوران ہم نے دیکھا کہ پہلے تین سال ہو گئے ہیں پاکستان تحریک اصلاحات کی گورنمنٹ کو لیکن انتخابی اصلاحات کا قانون ہی لانا نہیں سکے ان کو لانا چاہیئے تھا لیکن جیسے انتخابات قریب آتے ہیں تو انتخابات قریب آتے ہیں آپ کو یاد آجاتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا وہ کرنا ہے میرے خیال میں بہت ساری بہت مس کر دیئے خان صاحب نے پاکستان تحریک اصلاحات نے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کے لیے ہم تو اتحاد ہی ہیں ہم چاہیں گے کہ وہ حکومت کریں دل سے بیٹھے ہیں مجبوری میں بیٹھے ہیں سر بیٹھے دل سے ٹھیک ہے کہ ہم نے پاکستان تحریک اصلاحات پاکستان پیپس پارٹی کو عزمائیا پاکستان مسلمی قنون کو عزمائیا ہم نے تو ٹھیک ہے ان کو بھی عزمائے دیکھا آپ کے لیے دور کونسا اچھا تھا سر سب کو عزمائیا آپ نے دیکھیں اگر حقیقتا آپ بتائیں سر ہمارے لئے جو دور اچھا تھا وہ تھا پرز مشرف صاحب کا کہ اس وقت پروز مشرف صاحب نے نمبرنگ دیں سب سے پہلا دور ہمارے لئے پر مشرف صاحب کا بہت اچھا دور تھا اور اس میں کراچی کو ڈیلیور ہوا ہے کراچی نے دامین و ترقی کے وہ سفر تحقیق ہے جو پاکستان کی ستر بہتر سالہ تاریخ کے اندر کبھی کراچی میں اتنی انویسمنٹ نہیں آئی وفاق کی جانب سے کبھی اتنی انویسمنٹ اتنے اتنے بڑے پروجیکٹ کراچی میں کبھی نہیں دی گئے ہیں اتنا زبردست بلدیاتی سسٹم تھا ایم پاور تھا وہ پاور لیس نہیں تھا بلدیاتی سسٹم میرے خان میں اگر پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہمائے لئے اور کراچی کے لئے ایم کیوں کے لئے سنائی دور آیا تھا تو وہ تھا پرز مشرف صاحب کا دور اور اس کے بعد پھر ٹھیک ہے ہم الائی رہے ہیں پاکستان پیپس پارٹی سے ہمارا بڑے تق تجربات رہے ہیں جبکہ قدرتی اتاعت بنتا ہے ان سے ہمارا مثال کے طور پر بہت ساری جگہوں پر ڈسکشن میں چیزیں آئیں کہ پیپس پارٹی نے آفر کی ایم این ایز ایم پی ایس کو ٹھیک ہے نا میں ایک رائے دوں گا دیکھیں اچھا اچھا بہت ذہین آدمی زرداری صاحب ہیں اور پچھ پر اچھا کھیلتے ہیں اور بار بار پروف بھی انہوں نے کیا ہے کہ اپنے آپ کو پروف کیا ہے کہ ہاں میں اچھا کھیل سکتا ہوں تو کسی ایک ایم این ایم پی ایس کو نوازنے کے بجائے نیشن کا سوچیں قوم کا سوچیں اگر کراچی میں ایم پی ایم ہمیشہ دو تین منطبہ ان سے پاکستان پیپس پارٹی سے ہمارا اتحاد رہا اور ذاتی طور پر میری خواہج بھی یہ ہے ہمارا ان سے خدرتی اتحاد بنتا ہے ہونا چاہیے ان سے اتحاد ہمارا لیکن میری سمجھ بھی یہ نہیں آتا کہ ایم پی ای کو پانچ کھوڑ دینے کو تیار ہے لیکن کراچی کو دینے کو کچھ نہیں ہے جبکہ کراچی وفاق کوسن کو بہت کم جائے سر چلو 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 ٹھیک ہے آپ کراچی میں تاریخ اتامی راتی ترقیتی کام کرائیں این ایف سی وارٹ کی مد میں کراچی کو فنڈ نکر جو اس کا حق ہے ان کے آگے رکھے تھے اور ایسا نہیں کہ سب پورے نہیں کیے ان میں سے کچھ انہوں نے جبکہ ان کو ہنڈیڈ پروٹسنٹ پورے کرنا چاہیے تھے لیکن میرے خیال میں اکدو کا ہی کام کرو شروع ہوئے اچھا اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ اٹھارویں تنمیم کے بعد وفاق کی بھی ہاتھ مو بن جاتے ہیں کیونکہ این ایف سی وارٹ کی مد میں تمام پیسہ وہ پروینس کو آتا ہے پھر پروینس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے آتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ پھر سیٹیز کو دے ڈسٹرک کو دے یو سیز کو دے میرے خیال میں یہاں پر آ کر وفاقی حکومت بھی میں سمجھتا ہوں کہ بلکل ہاتھ پاؤں کھڑے کر دیتا ہی کیا اٹھارویں تنمیم کے بعد اس کے پاس ہوئے اختیارات نہیں ہیں لیکن ایک کام پیپس پارڈیو کا مسکم بھی یہ کرنا چاہیے کہ دیکھیں اس شہر نے اس صوبے نے یہ صوبہ 45% وفاق کو ریمنیو دے رہا ہے سندھ کو اس ایڈی 95% ریمنیو جننیٹ کر کے دیتا ہے اس شہر کا سوچیں اس سندھ کا سوچیں اس سندھ میں ڈیولیمنٹ کے بڑے بڑے کام کروائیں جو ان کو کروانے چاہیے دیکھیں ایمکیم ذاتی طور پر کچھ نہیں مانگ لی ان سے مثال کے طور پر ابھی جو سینٹ کے الیکشن ہوئے ایمکیم کے ایمپی ایس کو بھی آفر ہوئی لیکن الحمدللہ سب کے سب ثابت قدم رہے اور سب بنیادی کارکن ہیں کارکن سے وہ ایمپی بنے مختلف ذمہدانی سے ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے مینٹی طور پر سٹرونگ ہوتے ہیں ایک کارکن کا منٹ بہت زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے وہ بکنے کے لیے پہنچے لیے تیار نہیں ہوتا اور اول تو ہوتا نہیں اور ایمکیم کے لیے تروایت ہمیشہ ایسی رہی ہے کہ ایمکیم کی جانب بہت مشکل سے کوئی آنگ اٹھا کے ریکھتا ہے کہ انہوں کو خریدے ہیں ان کو پتا ہے کہ تاریخ ہماری ایسی رہی نہیں ہے دوہدار اٹھارہ میں ضرور سینٹ کے الیکشن میں تھوڑے بہت معاملات ہو گئے تھے لیکن اب اس طرح سٹیبل نہیں تھے بائیس ہوئی تھی ہمارے آفیسز توڑ دیئے گئے تھے چھاپے گرفتاریاں چلنی تھی ہمارے کارکن لا پتا تھے جیلوں میں تھے ان کی زمان تو کمستہ ان کو جیلوں سے بہا لانا جو لا پتا ہے تو ان کو گھر پہ لانا بہت سارے معاملات تھے اس میں ایمکیم علجی ہوئی تھی لیکن آج ایمکیم کو ان حالات نے ایمکیم کو بہت زیادہ نکھار دیا ہے اور بہت زیادہ سٹرانگ کر دیا ہے پاورفول کر دیا ہے انشاءاللہ دلہ مستقبل کے اندر بھی ایمکیم اپنے تمام تارگیٹ گولز اچیف کرے گی اور کراچی کی جو سیٹے ایمکیم سے چھین لی گئی تھی وہ انشاءاللہ اس کو دوبارہ حاصل کر دی کس نے چھینی سر اور دوبارہ سے چھین کے دی گئی چھین کے کس کو دی گئی پی ٹی آئی کو دی گئی یعنی کہ آپ کا جس جس نے منڈیٹ چھینہ جس کو چھین کے دی گئی اس کے اتحادی ہیں آپ دیکھیں جس کو چھین کر دی گئی یا چھینی گئی جو کچھ بھی ہوا ماضی کیسا ہے جس نے آپ کا منڈیٹ چوری کیا اس کے ساتھ بیٹھیں اس کو ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے ایک بات میں کہوں گا ایک بات میں ضرور کہوں گا اس پر دیکھیں کہ جنہوں نے بھی چھین کر چیٹے پہ پاکستان تحریک انصاف کو دی ہیں ان کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے سن کے بیلنس کو آؤٹ کر دیا ہے کل تک بیلنس ہوتا تھا سن کے اندر آپ نے ایمکیم کو کمزور کر کر میرے خیال میں پوزیشن اپنی بھی اور سن کے ٹھیک ہے نوید بھائی بڑا ہس رہے ہیں اور مسکرہ رہے ہیں کہ جنہوں نے آپ کا منڈیٹ چوری کیا ہے اس کے ساتھ آپ بڑی وواداری دکھا رہے ہیں کیا کہیں گے یہ تو جواب اب ان سے لیے تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے نا یہ ظاہر ہے انہی کا حق ہے اس پر کومنٹ کرنا میں تو انہی کو کومنٹ چاہتے ہوئے بھی نہیں کروں گا ٹھیک ہے نا کیونکہ میرا خیال ہے انہوں نے جیسے وہ روانی میں بے ساخت کی میں کہہ دیا وہ آپ اس کو مزید جو ہے نا اس کو الیبریٹ کرنے کی کوشش نہ کریں چیزیں تو کلیر ہیں لیکن بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے پروسس میں جو مجھ جیسے جو سیاسی ورکر ہیں ان کو دو تین سالوں میں بہت ساری ایسی چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں وہ تو اسائیس بھائی بھی مان رہا ہے جو بہت زیادہ تکلیف تھے ہیں سوسائٹی کے لیے پولٹیکل ایکٹویسٹ کے لیے پولٹیکل لیڈرشپ کے لیے اور اس یوٹ کے لیے جو ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے جو پولٹیشنز کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے جو پولٹیکل ایکٹویزم میں آنا چاہتی ہے ہم نے ایسی روایات کو جنم دیا ہے ایوان میں اور ایوان سے بار اور اس کی جو موجد ہے اس میں جو کہدانہ جن کا کردار ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کہ وہ کارکنان ہیں جنہوں نے شاید اس ملک میں یہ تاثر دینی کی کوشش کی کہ ہم سے زیادہ نہ کوئی اماندار ہے نہ کوئی پاکستان سے لائل ہے نہ کوئی زیادہ ترقی کا سفر ہے ہم سے زیادہ بہتر جو ہے پاکستان کو اس کی طرف گامزن کر سکتا ہے اس کے لیے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی مجھ سے عمر میں بڑا ہے کوئی سینئر ہے کوئی بڑا ہے انہوں نے جو ایک بے عدبی بد زبانی بد اخلاقی کی سیاست کو جو اس ملک میں انٹیڈیوز کروایا ہے اس کو پروان چڑھایا ہے وہ بہت تکلیف تھے عمل ہے دوسری بات جو ایک اور تکلیف تھے پہلو جو میں ایک پولٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پر محسوس کرتا ہوں کہ جس طرح سے ساجی صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگوں نے ان کے اس جو بیانیے پہ جو جھوڑ پہ مبنی تھا جو آج تک یہ خود بھی اس کو سمجھ نہیں سکے دیکھیں اصل میں تو بات پولٹیکل فلوسفی وہ ہوتی ہے جس کو میں جب پیش کر رہا ہوں تو تو سب سے پہلے میں اس پہ عمل کر کے دکھاؤں نا میں اس پہ عمل کر کے دکھاؤں تو پھر جو فالوورز ہوتے ہیں وہ اس کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں تو اب اتنا بڑا پاکستان میں نوجوان جو آبادی ہے جو انہوں نے اتصاب انصاف کا جو نعرہ لگا کے اٹریکٹ کیا یوز کو اب جب انہوں نے دیکھا کہ خان صاحب اپنے گھر میں ہی اتصاب اور انصاف نہیں کر سکے باجی علیمہ کا کیس سب کے سامنے ہے کہاں کہاں امنسٹی لی گئی کہاں کہاں پیسے کی وہ آج تک ثابت نہیں کر سکے پھر ان کا اپنا گھر بنی گالا جس طریقے سے ریگولائز کرایا گیا ہے پھر جس طریقے سے یہ خرید و فروخت کو اتنا برا کہتے ہیں لیکن وہ دوزار اٹھارہ کا لیکشن ہمیں آج بھی یاد ہے اتنا حافظہ کمزور نہیں ہوا پاکستانی قوم کا کہ جب جہاز اڑتا تھا جہاز کے اندر سے سیلفیاں لی جاتی تھی اور پھر جب بنی گالا پہ اتر جاتا تھا اس کے گلے میں پی ٹی آئی کا جھنڈا وہ جب پنا کے اور پھر کہنا جی میں نے وکٹس اڑ دی میں نے وکٹ اڑا دی میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا ٹھیک ہے نا تو یہ مطلب جو اخلاقی اقدار تھی یہ جو قدریں تھی جب یہ نوجوان ان چیزوں کو دیکھتے ہیں مالن جببہ کا کیس پرویس کھٹک جہانگیر ترین کی کرپشن خسروب اختیار کی کرپشن ابھی تو مطلب تھوڑا سے انتظار کریں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے وہ پارٹی تو مطلب نہیں ابھی تو پاری پاری کریں گے نا سر تو ابھی شروع ہوئی ہے جب ان کی یہ چیزیں نکلیں گی اور آج یہ آپ نے بات کی سوال کی الیکشن کمیشن کا تو میر صاحب یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس کو یہ بہت عرصے سے انڈر پریشر کر کے بیٹھے ہوتے فورنڈ فنڈنگ کیس میں یہ نیا الیکشن کمیشن نہیں ہے اس کو تو انہوں نے پہلے سے پریشرائز کیا تھا اگر اتنے ہی آپ اتصاب اور انصاف کے دعوے دار ہیں تو کھولیں نا فورنڈ فنڈی کیس کو کھولیں نا مالنجبہ کیس کو لائیں وہ چینی کی جو بے زابطکیاں ہوئی ہیں یہاں پہ آپ نے عربوں روپیہ کمائے ہے وہ کہاں گیا ہیلیکوپٹر کے استعمال کرنے والا کیس سر کہاں گیا وہ آپ نے وارڈا صاحب کو سینٹ کا ٹگٹ دے دیا وہاں پر نائلی ہو رہی تھی ووٹ کاسٹ کیا ریزائن کیا یہاں آکے سینٹر بن گئے یہ کس قسم کی سیاسی جماعت ہے یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو اقتدار میں آنے سے پہلے اپنے فورنڈ فنڈنگ کی کلیکشن کی وجہ سے وہاں پر ایکسپوز ہو گئی بلکہ اس سے بھی میں بڑی بات کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام میں یہ وہ سیاسی جماعت ہے جب یہ فنڈ ریزنگ کرتے تھے سوشل گیترنگز کرتے تھے تو وہاں پر تصویروں کے پیسے لیا کرتے تھے کہ ہم خان صاحب سے تصویر بنوا دیں گے ان کی لیڈرشیپ پیسوں میں ملوثی تصویریں بنانے میں یہ تو ان کا پولٹیکل براؤٹ اپ تو اس طریقے کیا ہے یہ براؤٹ اپ ہے ان کا ٹھیک ہے نا اب یہاں یہ انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں ان کو پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس لیے کہ جو آپ بیچتے ہیں وہی آپ کٹیں گے گندم بیچ کے تو آپ چنے تو نہیں نہ اس سے لے سکتے انہوں نے جس طریقے سے پرفارم کیا تھا جس طریقے سے آپ فلور پہ آپ کو بہت ساری مثالیں نظر آئیں گے نور عالم خان کی لے لیجئے دوسروں کے لے لیجئے جو فلور پہ چیزتے تھے کہ ہم اپنے حلقوں میں شکل دکھانے کے قابل نہیں آئے غلام سرور کی سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ بیٹھنے والا وزیر کہاں سے آیا ہے کون ہے یہ کل کو حکومت جائے گی یہ تو اپنا بریف کس اٹھائے گا یہ تو چلے جائے گا امریکہ سے یو ایس اے جائے کینیڈا سے جہاں سے بھی آیا ہے ہم نے حلقوں کی سیاست کرنی ہے اگر ہم حلقے کیمان کے خدمت نہیں کر سکیں گے ہم کیسے جائیں گے ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ تو ایک سیاسی خانہ بدوشوں کا ٹھولا ہے ٹھیک ہے نا جو حکومت میں آیا ہوا ہے اب کرپشن کی بات اسی وقت شروع کر دی اب ہم نے تو اس کا جواب نہیں دیا پی ٹی آئی کے اپنے ایم پی ایز ایم این ایز نے کہا اس نے لیا پورا انہوں نے آ کے پاکستانی قوم کو بتایا پھر ایک ستر کروڑ والا بلوچستان میں آیا پھر الیکشن سے پہلے تیس تیس کروڑ کے فنڈ دیئے گے ایم این ایز کو ڈیولپنٹ فنڈ پھر سینٹ کے این الیکشن کے ٹائم پہ وہ عمل جس کو آپ کہتے تھے کہ جی دنیا بر میں کہیں نہیں ہوتا پاکستان میں بطور سیاسی رشوٹ ڈیولپنٹ فنڈ ہوتے ہیں وزیراعظم صاحب پچاس پچاس کروڑ کے ہر ایم این ایز کو فنڈ دے رہے تھے اور یہ دیکھ لیجئے پی ڈی این کی ایک سٹرگل تھی مومنٹ تھی کہ ایم این ایز کو ان کے اتحادیوں کو وہ وقت ملا کہ وزیراعظم صاحب سب سے ملاقاتیں کرنے لگے ہیں بڑی مہربانی سر آپ کی بڑی مہربانی وزیراعظم صاحب تو اب ضرور وقت دیں گے تین سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور وہ سیاسی شکست دی ہے عاصف علی زرداری صاحب نے نیشنل اسیمبلی کے اندر تو تاریخ میں وہ یاد رکھیں گے سیاسی میدان کے اندر شکست انہوں نے دی ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اگسی کے ساتھ دیجئے جاز اللہ حافظ